اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امیدیں سب خیر خرید سے ہوں گے اللہم یا ہمیشہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین زمانی یہ جناب رات کا ٹائم ہے کل رات کا کل شام کا مغرب کے بعد کا ٹائم ہے بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ لسن پیسٹ ختم ہو گئی ہے پٹا فٹ لسن چھیلا اب ایسے تو میں مایکرو ویو میں اس کو گرم کر کے چھیلتی ہوں لیکن آج میں نے انڈیا ایک طریقہ سوچا تھا وہ اس حساب سے صحیح چھیلے نہیں ہیں بہرحال ہاتھ سے ہی چھیلے ہیں گرم نہیں کیے اور تھوڑا سا آئل ڈال کے ان کی پیس بنا لیے آگے فرائیڈے ہیں ظاہر ہے کہ کام مجھے اس کا کافی تھرسٹے کی صوبہ ہی کرنا پڑتا ہے تاکہ فرائیڈے والے دن بندہ اپنی مطلب نماز کی طرف زیادہ توجہ دے سکے قرآن پاک پڑھ سکے پورا ہفتہ تو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں مطلب اتنی توجہ سے ٹائم نہیں بندہ دے سکتا جتنا فرائیڈے کو ذراہ تمام زیادہ ہوتا ہے ہر چیز کا لیسن کی پیس بنانے کے بعد میں نے کہا کہ آلو کے سمائلیز مطلب پوٹیٹو سمائلیز بناتی ہوتے اور اس کے لئے آلو بوائل کیلئے اس میں آلو جانے بہت اچھے بوائل ہونے چاہیے ان میں ذرا گھٹلی یا کچھ نہیں ہونا چاہیے آلو تھنڈے کرنے کے لئے رکھیں اور ساتھ پیسٹ میں نے نکال کے جار میں بھر لیا یہ آپ کو دکھا رہیوں کہ تھی اچھی پیسٹ بنی ہے اس میں میں نے بس آلی تین ٹیبل سپونڈ ڈالا ہوگا اور دو سو پچاس کرام لسن تھا آلو تھوڑے تھنڈے ہوئے ہیں تو ان کو چھیل کے اچھے سے میں اس کو میش کر لوں گی میش کرنے میں ایسے میش کرنے کہ اس میں گھٹلی نہ رہ جائے پہلے آپ اس کو میشر سے کرنے اس کے بعد ہاتھ سے اچھی طرح دبا 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 دیں چیک کرنے کہ کوئی گھٹلی تو نہیں رہ گی یہ میرا مطلب سیکنڈ ایکسپیرینس تھا پہلے بھی میں نے سمائلیز بنائے تھے تو اس میں میں نے ریڈ چیلی پاودر ایٹ کر دیا تھا جس سے ان کا ٹیسٹ جو ہے بلکل خراب ہو گیا تھا اب جو ہے میں نے اس میں صرف کیا کیا ہے کہ کون فلور دو ٹیبل سپون ایٹ کے جتنے میرے پاس آلو تھے اندازہ سے ہی کیا ہے ڈیرڈ ٹیبل سپون کون فلور تھا اور ڈیرڈ ٹیبل سپون ہی بریڈ کرمز تھے اور ساتھ میں نے اس میں ڈالا ہے نمک نمک ہسبے ذائقہ ہی ظاہر ہے ڈالیں گے اندازہ ہوتا ہے ون ٹی سپون ڈالا ہوگا اور اس کو اچھے سے پہلے میں نے پلیٹ میں پھیلا لیا اور کٹر اصل میں میرے پاس تھا نہیں سامان یہ بیکنگ کا میں سارا پاکستان لے گئی تھی تو پھر مجھے ہاتھ سے بنانا پڑا ہے کٹر کے ساتھ یہ ہے کہ تھوڑا سا نیٹ بن جاتا ہے یہ اتنے نیٹ نہیں بنے تھے لیکن ٹیسٹ وائز ہی ایکسیلنٹ بنے تھے بہت اچھا ٹیسٹ تھا ان کا لیکن ہاتھ سے میں نے بنائے ہیں اور تھکاوت پتہ نہیں مجھے کل زیادہ کام کیا تھا ہوئی ہوئی تھی تو تھوڑی کیرلیسلی ہی بنائے تھے بہت پرفیکٹلی نہیں بنے تھے لیکن الحمدللہ ٹیسٹ وائز صحیح تھے اور جو باقی مطلب بنائے تھے میں نے ایک ہی فرائی کر کے چیک کیا تھا ماشاءاللہ بلکل صحیح بنے تھے ٹیسٹی بھی بنے تھے اور اچھے بھی بس ان کو میں نے فریز کر دیا اگلی رات ان کو نکالا یہ دونٹس لائے تھے میرے حضبن ٹیسٹی تھے کافی فلٹ دونٹس سے بس یہ صبح ناشتے میں پھر میں نے باقی تو رکھتی ہے اٹھا کے فریزر میں اور چار ایک فرائے کر کے بیٹی کو دے رہی ہوں اور ساتھ بادام ہے اور آدھا دونٹ دوں گی پورا تو وہ کھائے گی نہیں تو بس یہ ناشتہ اس کے لئے بنا رہی ہوں اپنے لئے آج میں نے کہا کہ سلائس لے لیتی ہوں اور ساتھ چیز اور جیم لگا کے سینڈوچ بنا لیتے ہیں بس اور اسی سینڈوچ کے ساتھ دہی اور سینڈوچ اور چائے چائے کیونکہ مجھے بہت زیادہ گرم پسند ہے تو اس لئے پھر میں نے ساتھ نہیں بناتی بس وہی اپنا سینڈوچ بنا رہی ہوں سینڈوچ بنا کے ناشتہ انشاءاللہ کر کے اور اس کے بعد پھر دے دھڑا دھڑ جو ہے وہ کام شروع ہو جائے گا آج مجھے کل بریانی انشاءاللہ بنانی ہے اس بریانی کا مسالہ بھی تیار کرنے شام کے لئے برگر بنانے ہے ان کے لئے پیٹی کا مسالہ تیار کرنا سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کی ریسیپی جو ہے جپلی کباب کی یہ میرے چینل پر ہے تو یہ اس لئے میں نے اس کو نہیں آپ کو ایکسپین کری سیم وہی ہے نمک ڈالا تھا کون فلور ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح بیٹ کر مطلب اچھی طرح ہاتھ سے مکس کرنا لیکن کام بہت زیادہ تھا تو اتنا ٹائم نہیں تھا بارہ بجے میرے ہزبنٹ بھی آتے ہیں کھانا کھانے ان کے لئے بھی کوئی ارینڈمنٹ کرنا تھا تو بس وہی ناردانہ نمک نمک تو خیر پہلے رہے سرخ مرچ سفید سیرا کٹاوہ دھنیا کالا زیرا اور کالی مرچ ڈال کے میں نے جناب اس کو اچھی طرح بیٹ کر لیا پھر پیاس ڈالے تھے اچھی طرح نچوڑ کے پانی تاکہ یہ گیلا نہ ہو ٹماٹر اور ہری مرچیں چاپ کر کے ڈال لیا کچھ ٹماٹر میں تھوڑا سا اس میں پیس کے ڈال لیا اور تھوڑا سا جو ہے میں اس میں چاپ کر کے ڈال کے بس یہ میرا خیمہ تیار ہے اور اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی پھر رات کو اس کے چپلی کباب انشاءاللہ بنا لیں گے اور کل کے لئے جو پریانی بنانی ہے وہ میں سندھی پریانی بنا رہی ہوں میری بھابی یہی پریانی بناتی ہیں تو سب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے کہا میں بھی پیکٹ لائی تھی اسی سے پوچھ کے ہی لائی تھی پاکستان سے ہی نا تو اب میں جناب اسی کی ریسپی سے بنا رہی ہوں بس وہی جو پیکٹ پہ لکھا ہوا تھا سارا کچھ اسی طرح کیا تھا سوائے ٹیماتروں کے انہوں نے ٹیماتر کا تھا کہ دم میں لیئر میں ڈالے لیکن وہ موٹے ٹیماتر کوئی ہمارے گھر میں کھائے گا نہیں تو میں نے پھر وہ اپنے حساب سے ٹیماتر پیس کے بیچ میں مسالے کے ڈال دیئے تھے باقی پورا پیکٹ ڈالا تھا 600 گرائم چکن تھا پیاز براؤن کیا لائٹ براؤن اس کے بعد ادرا کلسن کا پیسٹ ڈالا چکن ڈالا دہی اور ٹیماتر ڈالے اور ساتھ ہی مسالہ ڈال دیا اس کو میں اچھے سے مطلب بھون لوں گی جب تک کہ آئل نہیں نکلتا جب آئل نکل آئے گا تو بس پھر اس کو میں چھوڑ دوں گی بند کر کے ڈبے میں رکھ دوں گی ہر ہی مرچیں بھی ڈالی تھی انہوں نے تو دس پندرہ لکھی ہوئی تھی لیکن میں نے چار ہی ڈالیاں کہ زیادہ سپائسی بھی ظاہر ہے وہ نہیں کھایا جاتا چاول بھی میں نے صرف دو کپ بنانے ہیں تو یہ نہ وہ زیادہ سپائسی ہو جائے اور پھر کسی کوئی کھائے نہ پھر چاول اور بوائل کرو پھر اس میں ڈالو تو وہ پھر ایک علیدہ سے نیا جھنجھٹ بن جاتا ہے پڑ پڑ کی میں بنا رہی ہوں کچھ اپنے بھی مطلب اپنے حساب سے بندہ وہ اس کو کر لیتا ہے ریسی بھی کو اپنے حساب سے موڑ توڑ لیتا ہے تو وہی بس میں نے کیا دہی بھی ساتھ ڈالیا اس میں اور اس کو میں اچھے سے لوں گی بھون لوں گی دہی کا پانی خوشک ہوتا ہے آئل نکلتا ہے بس بھوننے کے بعد یہ ہماری جو ہے وہ تیار ہو گیا بریانی کا جو مسالہ ہے وہ میں نے تیار کر لیا اب باقی جو کام ہے وہ کریں گے کپڑے دھوئے تھے کپڑوں کو سویٹوں گی چادر بھی تھی اور باقی کپڑے بھی تھے بس ان سب کو سویٹ کے فٹا فٹ جو ہزبن کے کپڑے ہیں وہ آپ کو پتے ہیں میں پریس کر کے رکھتی ہوں انشاءاللہ پریس کر دوں گی دو سوٹی ہیں ان کے شکر وہ پریس کرنے کے بعد فروٹ چارٹ بنانی تھی فروٹ اتنے عرصے کا پڑا تھا یعنی ویکنڈ پہ میں لائی تھی اور آپ دیکھیں پانچ دن ہو گئے تھے فروٹ بھی پڑا پڑا یہاں تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے آج کل موسم کچھ تھنڈا ہے جس کی وجہ سے یہ ہفتہ بھی چل گیا پھر بھی انار بھی ایک خراب ہو گیا تھا امرود بھی دو خراب ہو گئے تھے اور وہ بھی جو تھا مطلب اور بھی کافی فروٹ ڈھیلا بہت ہے ان شکر ہے کہ میں نے جو خراب بھی سے تھے وہ نکال دیا اور فروٹ چارٹ جو ہے وہ سارا فروٹ کاٹ کے اس میں خجوریں بھی ڈالی ہیں میں نے سب سے پہلے میں اس میں لیمن نہیں چوڑتی تاکہ فروٹ کا کالٹ جو ہیں وہ برقرار رہے لیمن نہیں چوڑ کے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اس کے بعد جناب اس میں میں نے کاجو بھی ایڈ کیے تھے کشوش بھی ڈالی تھی اور پانچ ساتھ خجوریں بھی ڈالی تھی ان سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور آپ کو ایکسٹرا میٹھر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی جو شگر کے پیشنٹ ہے وہ بھی اس کو آرام سے کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں چھٹکیاں کھینگ ڈالی تھی تھوڑا سا کالا نمک ڈالا تھا فروٹ اور ساتھ چاٹ مسالہ ڈالا تھا کالی مرچ ڈالی تھی بس یہی مسالے ڈال کے اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا تھا اور ٹیسٹی فروٹ چاٹ تیار ہو گئی تھی اس کو میں نے فریج میں رکھ دی ہے اور جب آئیں گے چار بجے تو انشاءاللہ پھر سب کو دوں گی ان کو بھی دوں گی اور باقیوں کو بھی ہم لوگ بھی کھا لیں گے فروٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بعض گیس پیدا کرتے ہیں اور پیٹ میں تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے تو اس لئے تھوڑی سی ہنگ اگر ایڈ کر دے اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور بہت مزے کی چار بنتی ہے اوکے جی اللہ حافظ